اسلام علیکم دوستہ میں ہوں اماند نجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں فور انٹرز کی ایک اور ویڈیو پی فیفٹین پی فیفٹین پی فیفٹین بہت زیادہ ریکاستر آ رہی ہیں پی فیفٹین کے ریویو بنانے کی تو آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے پی فیفٹین کا ریویو بلگل بھی نہیں اس کے لیے ایک بار میں پھر سے مرادرہ چاہتا ہوں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹیاں ہیں گرمیوں کی تو ہم شہر سے گاؤں کی طرف آئے ہوئے ہیں جو میرا سیٹ اپ ہے تمام قسم کا وہ شہر کے اندر ہی ہے تو سارا سیٹ اپ اٹھا کے پھر گاؤں کی طرف لانا توہزم مشکل ہو جاتا ہے تو چودہ گرس تک چھوٹیاں ہیں اس کے بعد ہم شہر میں شیفٹ ہو جائیں گے تو آپ کو پی فیفٹین کا ریویو بھی ملے گا انشاءاللہ ایف ایکس وائلڈ کیٹ کا اور بہت ساری نئی گانز آنے والی ہیں ان کا بھی آپ کو ریویو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے جی پی فیفٹین کے لیے ہم نے مگوایا ہے ایک سیلینس آر سپریس آر یا ساؤنڈ موڈیریٹر کہہ لیں آپ بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ سپریسر یا ساؤنڈ موڈیریٹر کہا جائے تو وہ مگوایا ہے ہم نے ایک ریسی پاکستان شیخ اپورا سے مصطفیٰ ابو سعد بھائی سے وہ یہ ہاتھ سے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اس کا ڈبا میں پہلے ہی کھول چکا ہوں مجھے زیادی ایکسکائرمنٹ تھی کہ جلدی سے اس کو کھولوں تو اس کا باکس تو میں اپن کار ہی جو کہا ہوں اس کو نکالتے ہیں بہت ہی فاظر سے پیک کیا گیا تھا یہ اور یہ نکل آیا ہے یہ سیلینس آر ساؤنڈ موڈیریٹر سپریس آر جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا دوں بہت ہی لائٹ ویٹ بلیک کلر میں ہے اور کرومڈ میری مصطفیٰ بھائی سے بات ہوئی ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ اس کا کلر اترنے والا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ سکریچ لیس ہے اس پر سکریچ بھی نہیں پڑنے والے اس کی بیلٹ گولیٹی کی بات کریں تو جس میٹیریلہ سے بھی بنایا گیا ہے وہ بہت لائٹ ویٹ ہے میرے پاس ایک سیلینس آر ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کا وزان بہت زیادہ ہے تو یہ اس کے مقابلے میں بہت ہی لائٹ ویٹ ہے یہ اس کے ٹوٹل وزان جو ہے ایک سو پندرہ گرام ہے جو کہ بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر بلکل اور اس کی جو لمبائی ہے وہ میں آپ کو جی بلکل یہ آٹھ ہنچت سے تھوڑا سا کم ہے آٹھ ہنچت سے تھوڑا سا کم ہے اور یہ تھریڈ کے ساتھ یہ بلکل اور یہ ساڑھے ساٹھ انچ ساڑھے ساٹھ انچ کا یہ بن جائے گا کیونکہ یہ جو تھریڈ ہے یہ اندر جلی جائے گی شراؤڈ کے اندر مصطفیٰ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ہے ایل مینیم ایل مینیم سے ایل مینیم ایلومینیم یا میری تھوڑا سی پرنونسی ایشن میں مسئلہ ہے لفظ بولنے میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو جو بھی ہے یہ ہائی گریڈ کا یہ ایل مینیم ہے جو کہ ایر کرافٹس میں استعمال ہوتا ہے جہاز بنانے میں اس میٹریڈیل سے یہ بنایا گیا ہے تو پرائس کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا ہے تو ایکوریسی پاکستان مصطفیٰ بھو ساید بھائی کا یہاں پہ آج آئے گا فون نوبر آپ ان سے ڈریکٹ رابطہ کریں تو وہ آپ سے بھرپور تاون کریں گے اگر آپ ہمارے حوالے سے فورنٹس کے حوالے سے ان سے کارل کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ آپ کو ریایت کریں گے آپ سے تاون کریں گے تو اس کو لگا کے دیکھتے ہیں اس سے پہلے اس کے وزن کا کمپیریزن کر لیں میرے پاس ایک اور ہے جس کو میں نے جمبو پہ لگایا ہوا ہے اور وہ بھی اٹھاتے ہیں اس کی ایک اور خاص بات کہ یہ ڈبل تھریڈ ہے یعنی کہ بہار سے بھی اس کے اوپر تھریڈ بنی ہوئی ہے چوڑیاں ہیں اور اس کے اندر بھی چوڑیاں ہیں میں آپ کو دکھا دوں قریب سے پوکس کر لگا یہ یہ بہار سے چوڑیاں ہیں جو کہ آپ ڈائریکٹ اس کے پی فیٹین کے یہ شراؤڈ والی کیاپ کو اتا رہے ہیں ہی ہی ہم آج ہم آج بلکل اور بیفلز بھی آپ رہنے دیں اگر آپ نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے نہ نکالیں تو اس کے اوپر آپ ٹائٹ کر دیں جی بلکل یہ لگیا ہے اور اس میں یہ پھٹ آگیا یہ بن گئی ہے ہماری پی فیٹین کی لک لمبی ہو گئی ہے تھوڑی سی لیکن خوبصور لگ رہی ہے بہت اس قراب اگر آپ شراؤڈ بھی اتار دیں تو یہ ڈائریکٹ بیرل کے اوپر بھی لگ سکتا ہے میں اتار لوں اس کو تو ڈائریکٹ بیرل کو بھی آپ لگ سکتے ہیں اس کو کیونکہ اس کے اندار آدھ انچ کی آ 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 مقابلے میں لن بھی ہے تو ہمیں شاید میرے فرم میں پوری نہیں آرہی کوئی بات نہیں اس کا سلسل اتا لیتے ہیں اس کا شراؤٹ بھی ہے لیکن میں نے وہ اتا رہا ہوا ہے تھوڑا سا اور اینگ اس کا ڈیمیج تھا تو وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا مطلب سلسل لگاتے تھے تو پھر وہ پہلے سلسل میں جا کے لگتا تھا اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتا تھا تو وہ اتار دیا ہے ہم نے یہ شراؤڈ میں تھوڑا سا مسائل آ سکتے ہیں اس طرح کے تو اس کا سلسل میں آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں یہ ہے جی یہ ہے جی میرا کرال کا سلسل اس طرح کا ہے یہ نسبتاً بھاری ہے اور یہ بے لکل ہلکا تقریباً تقریباً اس سے اس کا وزن آدھا ہے یہ ڈبل وزن ہے اس کا تو یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہلکا ہے آپ کا سلسل تو آپ کی بیرات ٹیڑھی نہیں ہوگی نیچے کو نہیں جھکے گی تو آپ کا پوائنٹ آف ایمپیکٹ چینج نہیں ہوگا بیرال کے اوپر دباؤ نہیں پڑے گا تو سیلنس آر سپریس آر یا موڈیڈیٹر ہلکے وزن کے استعمال کیجئے یہ ہے اس کو لگاتے ہیں اس کے آگے ہاں فینچ کا یہ ہے جی بیرال کے آگے یہ بھی یوں ایف تھریڈڈڈڈڈڈ ہے ہماری بیرال تو اس کو لگاتے ہیں ڈھار ایک ویلکل بڑی آسانی سے جو ہی ٹائٹ ہو رہی ہے ہاں 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 لگتوک ہے اس کے آگے اب بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب چیک کر دیں اس کے آواز لیکن جو کیمرے کا میک ہوتا ہے وہ آواز کو زیادہ واضح نہیں کر پتا اونچی ساؤنڈ آئے گی تو وہ اس کو آٹومیٹک کم کر دے گا کم ہوگی تو اس کو برابر لے کر آئے گا یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن کر کے دیکھتے ہیں ساؤنڈ میٹا اگر ہوتا تو واضح طور پر آہ پتا چل سکتا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں گا میرا وہ والا ساؤن سار اس سے بھی اس کے آواز کم ہے آپ نے آواز سننی اب اس کو اتارتے ہیں اور اس کے بغیر آپ کا آواز سناتا ہوں سارے بچے دیکھنے لگے یہ کیا ہوا تو اس سے آواز اس کی جو ہے بہت ہی کم ہو جاتی ہے چونکہ ہم نے پی فیفٹین کے لیے مگوایا ہے تو پی فیفٹین ہاں اب پی فیفٹین کا کم پیر کر دے ہم یہ کیا فرق پڑتا ہے پی فیفٹین کا شراؤڈ بھی کام کرتا ہے اس کے اندر بیفتز ہوتی ہے آہ ساؤن کو کافی عدد تک وہ بھی کام کرتا ہے لیکن آپ لگا کے دیکھتے ہیں اس کے آگے سپریس آر جب بھی آپ سپریس آر سالے سال لگائیں تو ٹائٹ کر کے رکھیں اگر یہ ڈھیلا ہوگا پھر پی آریا آپ کا چینج ہو سکتا ہے ہو ہاں آواز تو ختم ہو گئی ہے لگتا ہے نہیں کیا کیا تلایا یہاں کمال ہے اچھا rearrange مصطفیٰ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ اس کے جو ہے نا یہ پی فیفٹین کے شراؤڈ میں یہ ہولز ہوتے ہیں یہ والے تو مصطفیٰ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے اوپا کا ٹیپ لگا دیں تو آواز تو ختم ختم انڈ یہ میں کسی پر 50% آواز کم کرتا ہے کوئی 40% کوئی 70% ہو سکتا ہے تو یہ کوئی میرے خیال سے اس کی اوریجنل جو آواز ہے اس سے یہ 80% آواز کم ہو ہی گئی ہے اگر اس کے سراخوں کو اس کے جو ہولز ہیں ان کو بند کر دیں تو ریزالٹ اس سے بھی بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے اس کے علاوہ جی اس کی پرفارمنس چیک کریں گے دو طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے سپریسہ جواب لگاتے ہیں ایک وہ آواز کم کرے نوبر دو وہ آپ کی ایکوریسی پہ اثر انداز نہ ہو آواز تو کم بہت سارے سیلنساری یا سپریسار سونڈ منٹیٹر کر دیتے ہیں لیکن ان سے پھر آپ کی ایکوریسی خراب ہو جاتی ہے تو اس بات کی گرنٹی سو فیصد دیتے ہیں مصطفی بھائی کہ آپ کی گن کی ایکوریسی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں اس کی ایکوریسی دیکھتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی ایکوریسی میں فارق پڑا ہے یا نہیں پڑا سپریسہ لگنے کے بعد اس کی کوچھ یہ لکھ گئی ہے پی فیفٹین کی اس کو میں ہاں جی کوچھ اس طرح کی لکھ بنی ہے ہماری پی فیفٹین کی یہ سلینگ بھی لگایا ہے ہم نے اور یہ نہیں ہے ہم نے موئن ہنٹر بھائیس ہے تو آپ اپنی گان کو اس طرح بھی اٹھا سکتے ہیں میں تو اکسا یہی ویلس سے اسطنال کرتا ہوں بہت ایزی ہوتا ہے کری کرنے میں اور سٹائلش بھی ہوتا ہے یہ شیل میرا کیمرہ صحیح طریقے سے نہیں دکھا پا رہا اس کو میں نیچہ کرتا ہوں چیک کر رہے تھے اس کو بغیر چھرے کے جب ہم چھرہ ڈال کے اس پر فیر کریں گے تو آواز بلکل بھی نہیں نکلے گی کیونکہ چھرہ بھی آواز کم کر دیتا ہے سلنگ بھی بہت اچھا چیز ہے میں ہمیشہ یہ ہی استعمال کرتا ہوں یہ سٹائلش ہے یہ بہتر ہے اور یہ بلکل آسانی ساٹیج بھی ہو جاتا ہے آپ کو کسی قسم کے ہولز یہاں پہ یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ اس کو لگا دیں اور پھر سٹائلش طریقے سے شکار کریں اچھا جی آپ تھوڑی سی بات کہتے ہیں اس کے مینوفیکچرر کی سلنسر کے کریٹر کی جناب مصطفیٰ بھائی کی مصطفیٰ بھائی تصویریں نہیں کھچواتے ان کی شاید ہی کسی کے پاس پکچر ہو شاید ہی کسی نے ان کی پکچر دیکھی ہو تصویر دیکھی ہو میں نے بھی نہیں دیکھی تھی بہت تلچسپ واقع ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی تصویر نہیں دیکھ رکھی تھی تو جب آپ کسی انسان کو نہیں دیکھتے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سنتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک تصویر بنا لیتا ہے خود سے ہی تو میرے دماغ نے بھی ایک تصویر بنا لیتھی مصطفیٰ بھائی کی اور وہ اس طرح تھی کہ ایک کلین شیف لمبے ترنگے سنسان اور پین شال میں ملووس ایک شخصیت ہوں گے تو جب میں جا کے ملا ان سے ان کے ایڈرس کا پتہ نہیں تھا لوکیشن سینڈ کی انہوں نے گوگل بابا کی مدد لی وہاں پہ پہنچ گیا ہم شاکھ پورا میں تو ایک روڑ تھی وہاں پہ جا کے ہم رکے مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں میں آ رہا ہوں مصطفیٰ بھائی آ گئے تو مصطفیٰ بھائی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے سے وہ مسکرانے لگے میں نے دیکھا تو میں سوزہ پریشان ہوا کہ یہ کون ہیں کیونکہ میں نے مصطفیٰ بھائی کو نہیں دیکھوا تھا تو پھر اچانک سے چھٹیہ سے نے کہا شاید مصطفیٰ بھائی ہوں کیونکہ آ کے جو مسکرانے ہیں اجنبی شہر میں تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے جانتے ہیں وہ جلدی سے میں گاڑ سے اترا ملا تو آگے سے مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں اسلام علیکم امانمد بھائی تو وہ ایک آؤ جھٹکہ لگا میں نے کہا یہ بندہ تو مجھے جانتا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں مصطفیٰ ہوں تو ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی کیسے دیکھتے ہیں بجائے آپ اپنے ذہن میں ایک الٹی سیری تصویر بنا لیں ان کی تو میں ان کو ہلیوہ بتاتا ہوں اس سے آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے گی جی بھائی مصطفیٰ بھائی بہت اچھے انسان اور خلوص اور نفیس انسان ہیں تقریباً چھے فورڈ ان کا قد ہے بھرے جسم کے مالک ہیں خوبصورت آنکھیں ہیں اور پورکشش ہنستہ مستقراتہ روشن چہرہ ہے ان کا اور اس چہرے پر بہت خوبصورت سنت کی مطابق دھاڑی ہے موچھیں صاف ہیں سنت مطابق لباس تھا ٹکنوں سے اوپر شلوار تھی انتہائی دیندار آدمی ہیں پانچ وقت کے نمازی ہیں اپنی بات کے پکے جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور ان سے بھرپور شخصیت ہیں اپنی فیلڈ میں مہر ہیں ان سے ملا تو وہ ہمیں اچھے ریسٹورنٹ میں لے گئے ہماری بہت توازوں کی اللہ انہیں جزائے خیر دے تین گھنٹے ان کے ساتھ گفت کو چلتی رہی اور تین گھنٹے گزننے کا پتہ ہی نہیں چلا اور ان تین گھنٹوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جتے انسان کے دماغ کی کپسٹی ہے تو اس حصاب سے میں نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں ان سے جو بھی سوال کیا جائے انتہائی خندہ بیشانی سے اور بہت پرخلوز طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں آپ کے سوالوں کا تو یہ تو تھے مصطفیٰ ابساد بھائی اللہ انہیں پرچھ رکھے عباد رکھے تو اس سننسر کی ایکولیسی کی پرفارمنس بھی میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ تھی جات کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے عدمت میں حضروں گا تب تک کے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی